السلام علیکم ناظرین میں ہوں بشرا ای خان حاضر ہوں اپنی پروگرام دل کی بات وینس کے ساتھ میں ناظرین آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ان کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ واقعی لوگوں کے سپیشلی ویورز کے اپنے دلوں کی جان ہیں انہوں نے نہ صرف ڈراماز میں بلکہ فلمز میں بھی اپنی ایکٹنگ کے جہور دکھا چکی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت دل کی مالک ہیں تو بلا کسی تاخیر کے میں آپ سے ان کی ملاقات کروانا چاہوں گی تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں جناب غزالہ جاویز صاحبہ السلام علیکم والیکم اسلام جی کیسی آپ میں ٹھیک تھا کر الحمدللہ آپ سنائیے آپ کیسی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زیادہ مصروفیات میں سے ہمیں یہ قیمتی ٹائم دیا اور اس کے لیے سیریس لی ام ویری تھنکفل ٹو یو اور اب میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا آپ ترہا ہم موٹ چینج کرتے ہیں اس بارے میں کہ کیونکہ جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے کہ دل کی بات وینس کے ساتھ تو آج کچھ آپ کے دل کی باتیں جاننا چاہوں گی کیونکہ ہر کردار میں اور ماشاءاللہ بہت ہی منجے ہوئے کرداروں میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور مطلب آپ کی ادھاکاری کے لیے بات کرنا تو وہ چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی کہ میں کیا آپ سے وہ پوچھوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہر کردار میں اتنے زبردست طریقے سے کام انجام دیتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ابھی تک سب سے بیسٹ جو کریکٹر لگا اپنا وہ کون سا لگا ہے ایکچلی بات یہ کہ انسان مختلف قسم کے کریکٹر ادا کرتا ہے اور بہت فیمس بھی ہوتے ہیں میں نے سیریس کام زیادہ کی ہے کومیڈی سے زیادہ لیکن جو ہے میرا فیمس جو ہے وہ کومیڈی زیادہ ہوا کیونکہ کومیڈی اس لیے کہ آج کل کے حالات جو جا رہے ہیں جو فیل وقت فیل زمانہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹینشنز اتنی ہیں بہت زیادہ ہوئی ہیں بلکل ہر گھر میں کیا چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو یا بچے ہو سٹریس میں ہیں بلکل اس ان حالات میں نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ ایسی ہو جس میں وہ حصے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا غم بھول جائیں تو مجھے بھی مطلب پہلے تو میں بہت سیریس پہ جو ہے بڑے وہ کرتی تھی بہت زیادہ ہی سیریس تھے لیکن میں نے دیکھا کہ کومیڈی جو ہے وہ بہرحال کومیڈی کو جو ہمارے جو میڈیا والے ہیں سپیشلی وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیریس جو سیریل ہے جبکہ کومیڈی زیادہ مشکل ہے اگر نہ غلط نہیں کومیڈی مشکل بھی ہے اور کومیڈی اگر اچھی ہو سیریل اچھا ہو تو میرا خیال ہے لوگ سب کچھ چھوڑ کے کومیڈی دیکھتے ہیں میرا سچ مچ جو سیریل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے سپیشلی اس میں موین بھی تھے تو اس لیے اور بھی زیادہ پسند ہے اور خاص طور پر اس کے پسند ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے اپنا بلکی سیدھی صاحبہ بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے تو جب مجھے وہ ملی جب سچ مچ چل رہا تھا ان دنوں تو وہ مجھے ملکے نا مجھے انہوں نے بہت پیار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بیٹا بنایا ہوا تھا تو وہ بلکل مطلب جو ان کے پاس بچے آتے ان میں سے تو کہتے ہیں وہ بلکل نہ بولتا تھا نہ ہستا تھا کچھ نہیں کرتا تھا کہ جب میرا سیریل جو سچ مچ چل رہا تھا تو وہ بھاگتا ہوا گیا ٹی وی پہ اور اس نے مجھے پپی کی اور حسن کے تالیاں بجانی شروع کی تو کہتے ہیں تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب لوگوں کے لیے چھوٹی ہیں میرے لیے تو ہر بہت بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کسی بچے کو یا کسی بڑے کو میری وجہ سے تھوڑی دن کے لیے بھی وہ اگر اپنا غم بھول جاتا ہے تو بڑے آنر کی بات ہے بڑی نصیب کی بات دیکھیں یہ بھی غزالہ صاحب میں یہ کہوں گی کہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ کون اس کو آپ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آپ اپنے کام کو یا اپنے پروفیشن کو ایک عبادت کا درجہ دے کے کہ کوئی خوش ہو رہا ہے مجھ سے تو اس کا بھی بے شک ثواب بھی ہے اور آپ کتنا دل سے اس کو سر انجام دے رہی ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ جب ہم نے آپ کو سیریس کریکٹرز میں دیکھا تو بڑا ڈر لگتا تھا آپ سے تو وہ اگدم سے جب آپ کومیڈی کی طرف آئیں تو آپ کو زیادہ مشکل ہوئی یا ویورز کو تھوڑا سا ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لگا کہ یہ کیسے ہو گیا میں نے پہلے شروع میں میں نے سیریس ہی کیے تھے میرا کشش جو سیریل ہے پی ٹی وی کا سیریل کافی ایکچولی مجھے فیم جو ملا تھا وہ کشش سے ملا تھا جو پی ٹی وی کا سیریل تھا اس وقت تو خیر پرائیویٹ چینلز بھی نہیں تھے تو وہ بہت فیمس ہوا تھا اور بھی بہت سارے سیریل تھے پی ٹی وی کے اور وہ سارے میں نے سیریس ہی کیے تھے لیکن جو کومیڈی ہے وہ پھر میں نے مہین کے ساتھ کی تو مہین تو آپ کو پتا ہے کومیڈی کا بچہ تھا اس لیے الحمدللہ کے لوگوں نے پسند بھی کیا اور سیریس کافی آسان ہے کومیڈی بہت مشکل ہے یہ ایک ویورز کو بڑی زبردست بات جاننے کو مل رہی ہے اس وقت کہ یعنی آپ یہ کہہ رہیے کہ سیریس آسان ہے بنیزوٹ کومیڈی کے سیریس بہت آسان ہے دیکھیں عام لائف میں بھی جو عام آپ کی زندگی ہے اس میں آپ کو کسی کو رولانا کتنا ہسان ہے لیکن کسی روتے ہوئے کو ہسانا بڑا مشکل کام ہے تو یہی کام جو ہے وہ سیریلز میں بھی ہے کہ جو رو رہے ہیں ان کو ہسانا بڑا مشکل ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آسو نکلنا ہمیں جو ہے وہ گلیسٹرین یوز کرنی پڑتی ہے لیکن یہ بات آپ نے کہی وہ یقیناً اس بات میں کوئی گہرائی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گلیسٹرین یوز کرنا خیر کوئی وہ برائی کی بات نہیں ہے لیکن زیادہ تر آرٹس جو ہیں جو مطلب جو پہلے ہم لوگ رہیسل کرتے تھے آپ لوگ نیچرل ہوتی تھی بلکل ایک ایک مہینہ رہیسل ہوتی تھی بلکل ایک ایک پلے کے ایک مہینہ رہیسل ہوتی تھی کہ اب یہ صحیح ہے چلنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے میں نے جو کشش کیا تھا وہ ٹی ٹی کا رول تھا بے نظیر کا اس کو تو اس کو فالو کرنے کے لیے چلنا بیٹھنا کپڑے کیسے دوبٹہ کیسے رکھنا ایک ایک چیز بتائی جاتی تھی تو بڑا مشکل ہوتا تھا کہ جی آپ جب ایک مہینہ مطلب کر کے کام رہیسل کر کے جب آپ سیٹ پہ آتے تھے تو آپ کا چار کیمروں کے ساتھ آپ کو کیپچر کیا جا رہا ہوتا تھا تو اس کے لیے کوئی ذرا سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی تو خاصا مشکل کام بھی تھا لیکن اب تو خیر بڑا آسان کام ہو گیا اور اس وقت جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے تھے تو چار کیمروں کے ساتھ گلیسنن لگا کے بہت ذرا وہ ہوتا تھا زیادہ تر آرٹس یہ تھے وہ اتنے ڈیپتھ میں چلے جاتے تھے ایک سیریل کے کہ وہ اس رول کو ڈاپٹ کر لیتے تھے وہ سمجھتے تھے وہ ہی ہیں تو ان کو رونا آ جاتا تھا بلکل بلکل تو کیونکہ آج کل ایک کیمرے کا زمانہ ہے تو اس لیے وہ سیٹویشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے جب آپ اکیلے ڈائلگ بول رہے ہوتے ہیں سامنے سے بھی کوئی نہیں ہوتا تو اتنا بندہ اس میں انوالو کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو ڈیورنگ شوٹ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ایک کراؤڈ ہے وہ آدھی آڈینس آپ کو وہیں ملتی ہوگی کہ فیڈبیک آ رہا ہوتا ہوگا جو جیسے آپ نے کہا کہ چار کیمرے ہوتے تھے پھر رییکشن آپ کو پتہ چل جاتا ہے لیکن آپ لوگ اتنا زیادہ اچھا اپنا ہونورک کر کے آئے ہوتے تھے میں نے آپ کو بتایا پہلے جو ڈائریکٹرز تھے وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے ابھی بھی کچھ ڈائریکٹرز ایسے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ چیز صحیح ہے کہ پہلے ڈائریکٹرز کمپرومائز نہیں کرتے تھے یا اب جیسے اتنی اتنی آسانیاں مل گئی ہیں تو آپ کیا کہیں گے یہ ہے کہ جو ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے جو عوام پسند کرتی ہے ایسا نہیں کہ سیریل اچھے نہیں بنتے ہیں سیریل بہت اچھے بنتے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں تو وہ لیکن وہ والا جو تھا اس میں چوئس بھی کم تھی لیکن جو پہلے کے سیریل تھے وہ سیریل تھے لیکن ہاں بالکل یہ چیز تو ہے میں کہتی ہوں کہ جب ہم نے کام نہیں شروع کیا تھا اس سے پہلے کے جو سیریل تھے وہ اس سے بھی زیادہ اچھے تھے بالکل بالکل آپ انکل عرفی دیکھ لیں کرن کہانی دیکھ لیں ان میں ایک میسج ہوتا تھا ہر سیریل میں اس میں مطلب ہوتا نا کہ اتنی سی گنجائش کہیں گلتی کی نظر نہیں آتی تھی اور دیکھنے والا جو ویور تھا وہ خود انوال ہو جاتا تھا اس کریکٹر کو وہ اپنے اوپر تاری کر لیتا تھا بالکل تو وہ اس کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے یہ تو خیر آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکہ وہ نہ صرف آپ جیسے آرٹس جو ہیں وہ ایک تیچر کا درجہ رکھتے ہیں ہم جیسے نئے سیکھنے والوں کے لیے وہ اس لیے کیونکہ واقعی آپ لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے آپ کو اتنا ایکسپرٹ کر دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے آپ میں ایک پوری ایک سمجھے یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وقت ہم یہ بھی تو کرتے تھے نا پورے دن میں چار سین ہوتے تھے اچھا اب دن میں بھی سین ہوتے ہیں جب آپ بھی سین کریں گے اور چار سین کریں گے تو پھر فک تو ہو گئے یعنی یہ کہ وہ کھلاتے تو سونے کا نہیں والا تھے لیکن دیکھتے شیر کی نگاہ سے تھے اب ٹائمنگز کا بڑا مسئلہ ہو گئے اب ٹائمنگز اتنا مطلب وقت جو ہے بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اسی طرح ہمارے ڈرامے بھی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کام بھی تیزی سے بھاگ رہا ہے یہ تو بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں غزالہ صاحبہ کیسی ہیں ڈراموں سے ہٹ کے آپ یعنی آپ کو اپنا کون سا والا جو رول ہے وہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سا سیریس رہنا یا ذرا تھوڑا مزاق یا فنی مجھے ظاہر ہے میں سیریس اچھا لگتا ہے لیکن کومیڈی جو ہے وہ اگر اچھے لوگ ہوں اچھا سکرپٹ ہو اور آپ کے ساتھ جو کومیڈی آرٹسٹ ہیں وہ اچھے ہوں تو میرا حالہ کومیڈی سے ایسے جتنا ریلیکس ہوتا ہے پھر کام کرتے ہیں جب آپ سیریس کام کرتے ہیں تو آپ کافی سٹریس میں آ جاتے ہیں چاہے آپ کا وہ کام ہے لیکن آپ انوالو ہو جاتے ہیں پھر آپ اندر سے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی ایسے سین کرتے ہیں اور جو کومیڈی ہوتی ہے اگر اچھے لوگ ہیں جب گھر جاتے ہیں تو بلکل فریش ہوتا ہے لگتا نہیں یہ کام کی ہے تھوڑا آپ کا اپنا بھی سٹریس دور ہوتا ہے اور دیکھنے والے بھی یقیناً ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک زبردست یہ یہاں پہ مثال بھی سیٹ کیا اور بتایا ہے کہ جیسے اس بچے کو ایک خوشی ہوئی کہ یہ ایک واقعی آنر کی بات ہے تو اچھا فلموں کی حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا ڈراموں میں اور فلموں میں آپ کو کیا میجر فرق کیا نظر آیا آپ کو یا دونوں بیلنس میں میجر فرق مجھے فلموں میں تو جو پہلے فلمیں بنتی تھیں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ پیسے کیونکہ پہلے تو میں نے کبھی کسی فلم میں کام نہیں کیا لیکن ابھی جو مووی بن رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے ہی ڈائریکٹرز ہیں جو ہمارے سیریل کے اور ٹی وی کے ڈائریکٹرز ہیں وہ ہی کام زیادہ تر کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہی ہیں تو اس لئے زیادہ فرق نہیں لگتا کیونکہ وہ ہی لوگ ہیں اسی طرح کے تو فلم کا اور اس میں مجھے تو کوئی اتنا خاص فرق لگتا نہیں ہے اگر آپ جائیں پہلے والے اس پہ تو پھر تھوڑا شاید وہ لیکن فلم یہ ہے کہ کافی جلدی بن جاتی ہے پہلے فلمیں سالوں میں بن جاتی تھے اب فلم جلدی بن جاتی ہے اب ہمارے پلیز جو ہیں وہ ماشاء اللہ کافی ٹائم لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو اچھا کام ہونا چاہیے چاہیے آپ ڈراما ہو چاہیے فلم ہو کام اچھا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی میسیج ہونا چاہیے ایکزیکٹلی ایسا ہی ہی ہونا چاہیے بلکل بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے سپیشلی جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے تو ضرور میسیج ہونا چاہیے ہر فلم میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ڈرامے میں تاکہ آپ نے دیکھا یہ اب ہمارے جو نیو جنریشن ہے وہ کیسے اور کہاں جا رہی ہے اچھے بھی ہیں لیکن بہت خراب بھی ہو رہے ہیں میں ایکزیکٹلی میں اسی سوال پر آنا چاہیے تھی جس کا آدھا جواب آپ آلیڈی دے چکی ہیں کہ اب ہمارے پاکستانی میڈیا میں جو زیادہ تر چاہے وہ جس طریقے کا ایک کلچر دکھا رہے ہیں ڈریسنگ دکھا رہے ہیں یا ان کے سراؤنڈنگز میں لوگ دکھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح پہلے کے ڈرامے جیسے بہت سارے ڈرامے جو کہ اس وقت تو مجھے ابھی یاد بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت سارے جیسے تعلیم بالغان یا اس طرح کے ڈرامے جو ہوا کرتے تھے کہ وہ معاشرے کی اسلابی کر رہے ہوتے تھے ان کو بہت ساری چیزیں سکھا بھی رہتے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو اب ڈرامے آ رہے ہیں کچھ ڈرامے بہتر ڈراموں سے علاوہ وہ بگاڑ بھی پیدا کرنا ہے ہمارے مطلب میں سب ڈراموں کو تو نہیں کہوں گی بلکل سب تو نہیں ہے ہمارے معاشرے کی اکاسی بہت کم ڈرامے کر رہے ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا ایک اسلامی ملک ہے ہمیں ہمارے جو مطلب جو ہماری روایات ہیں جو اپنی ویلیوز ہیں ہماری لیمٹس ہیں وہ ہم نہیں دکھا رہے ہیں ہم ہر گھر کے اندر لیمٹس ہوتی ہیں اور سپیشلی چند گھروں کو چھوڑ کے میجورٹی آج بھی لوگ بہت فالو کرتے ہیں اپنی چیزوں کو اپنے بچوں کو کوئی بچے رات کو دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتے کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ہر چیز ماں باپ کی نالج میں ہوتی ہے لیکن وہ جو ان ڈراموں میں دکھا رہے ہیں تو وہ دیکھیں نا آپ کے بلکل ایسا لگتا ہے ہم کہاں کس کلچر کو یہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ ابھی جو باز پریز ایسے ہیں کہ وہ واقعی لگتا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی لیکن ایسے جگر ہیں لیکن ان کو دکھانے کے بعد اگر آپ پوزیٹیو ان کو دکھا رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ میں خود جب یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کبھی کبھی بہت مایوسی ہوتی کہ ہم کہا جا رہے ہیں یعنی ہم اپنے ڈراموں سے اور فلم سے بھی اس طرح سے ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں جا اس طرح کے لوگ ہیں ان کی ساری انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ٹی وی کی حد تک محدود ہوتی اچھا تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ یقیناً اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ کام کیا ہے ینگ سٹرز میں سے آپ کو کنہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کچھ ماضی کی جھلک ہے ان میں کہ یہ اپنے کام سے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو کیا کہنا چاہیے انصاف کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں بہت سے دیکھیں کسی ایک کا نام لینا تو زیادتی ہوگی باقیوں کے ساتھ بہت سارے لڑکیاں ہیں بہت سارے لڑکیاں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں جب میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ جب میں آئی تھی پی ٹی وی پہ کام کرنے کے لیے جب میں نے کام کیا تھا تو میں ایک مطلب کہ بائی فورس آئی تھی میں تو کام کی شوکین بھی نہیں تھی اور نہ کبھی میں نے خواہش کی تھی کہ جی میں کبھی سیریل کروں گی یا ڈراموں میں جاؤں یا ٹی وی پہ جاؤں کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا تو مجھے تو بائی فورس میں ماشاءاللہ بائی فورس اس طرح کے کیا نام رہتے ہیں اقبال لطیف صاحب جو ہیں وہ ان کی فیملی ٹرم سے میرے ہر شعبیس کے لوگوں سے ٹرم سے اقبال بھائی سے بہت زیادہ ایک فیملی تھی ان کی بیٹی جو صدرہ اقبال ہے ابھی آج کل تو ماشاءاللہ بہت زبردست اینکر ہے وہ تو وہ ان کی امی جو ہیں سب لوگ مجھے فورس کیونکہ میں تھوڑا کام شام گر کر کمی گر دیں تو سارا دین چار پائیں ہیں توڑتی موٹی کام کیا گا تو آج میرا ڈراما بن رہا تو میرے ساتھ کام کر تو وہ صدرہ اس کے می اور بہنیں سارے کہیں آپ آنٹی کر لیں آنٹی کر لیں بہت مزا آئے گا ہم بھی ٹی وی پہ جائیں گے نا کہ اقبال بھائی تو پھر میں نے کیا نام لیتے ہیں وہ اقبال بھائی کے ساتھ کام کیا ایک پلے کیا پھر اس کے بعد میں نے ایک سیریل کیا پھر میں نے دیکھا یہ تو بہت میند کا طلب کام ہے بہت ہی زیادہ اس میں میند ہے بلکل تو میں نے اقبال بھائی کے بلکل آپ نے جس دور میں کیا بلکل میں نے کہا میں تو اب کام نہیں کروں گی اور سپیشل کسی اور کے ساتھ کیونکہ اقبال بھائی تو گھر کے وہ بھائی بھی تھے بہنوئی بھی تھے تو اس لئے وہ مجھے تو کچھ کہتے نہیں تھے جب اب مرضی تھی جاتی تھی کام کر لیتے تھے میرا آپ نے کہا یہ تو میں گھر سے نکل کے انسٹیٹیوٹ میں آگئی ہاں مجھے سچی ایسے ہی لگا کہ میں کہیں مطلب کسی سکول میں جانے لگ تو میں نے اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نہیں کروں گی تو میں نے کہا اب تو میں نہیں کام کروں گی اس کے بعد مجھے ان کا فون آیا موئی نختر کا فون آیا کچھ عالسے کے بعد میں نے فون اٹھایا تو میں نے کہا میں موئی نختر بول رہا ہوں کیا غزارہ جاویز صاحب سے بات ہو سکتی ہے میں نے کہا میں بول رہی ہوں آپ کو میں یہاں انٹرپٹ تھوڑا صاحب کو کروں گی فیلنگز بتائیں مجھے اس وقت فیلنگز کیا ہوں گی جب آپ کو پتا چلا مجھے تو پتا نہیں تھا موئی نختر کا فون آیا تو مجھے تو یہ تھا کہ موئین کا میں تو کبھی دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ موئین مجھے فون کرے گا تو میں نے کہا کون موئین نختر تو کہنے لگے کہ اس ملک کا اتنا سا آرڈسٹ ہوں اور میرا نام موئین نختر ہے اور میں اس طرح پروگرام کرتا ہوں اپنا تارویر میں نے کہا میں نے کہا سوری سوری پلیز خدا کے لیے میں سوچ نہیں سکتی کہ آپ مجھے کال کریں گے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ کون موئین نختر تو کہنے لگے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کام کریں تو میں نے کہا موئین صاحب سوری پلیز میری کچھ پرسنل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں مزید کام نہیں کروں گی تو خیل موئین صاحب نے بڑا مجھے کہا کہ نہیں آپ پلیز کریں چلیں اچھا میرے ساتھ موٹیوئیٹ گیا انہوں نے آپ کو چیزی پھر اس کے بعد بھی شک نہیں کیجئے گا لیکن ابھی تو کریں لیکن میں نے ان کو منع کر دیا تم نے میرے دوست کو منع کر دیا خبردار جو اس طرح کی ارکت کے میں نے کہا مجھ سے نہیں کام ہوتا بہت مشکل کام ہے کہتے ہیں دیکھو بات سنو ایک تو موئین میرا بہت پیارا دوست ہے بھائی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ یہ چیز وہ ہو جائے گی کہ میں صرف تمہیں اپنے لیے کام مطلب میرے ڈرامے میں کرو گی اور کسی کے ساتھ میں نے تمہیں منع کیا تو تم موئین کے ساتھ کام کرو اور ویسے بھی وہ مجھے بڑا پیار ہے اس کو منع نہ کرو تو پھر میں نے موئین کو فون کیا تو موئین مجھے کہلنے گا اب ہمارے کہنے پر معنی نہیں ہے اچھا بیٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو مجھے مطلب مجھے گھر میں بھی میں بڑی پیمپر اولاد ہوں مجھے میرے اممہ بہت پیار دیا فیملی نے بہت دیا ایک لوتی بیٹی تھی اپنے دادا کی تو اس نے بہت زیادہ خیال کیا گیا اسی طرح مجھے پی ٹی وی پہ بہت پیار ملی مجھے مطلب میں جاتی تھی میرا موڈ نہیں ہو رہا تال در آدل اس پروگرام کے ڈائریکٹر تھے تو اچھا کوئی بات نہیں موئین کی اندھتا اچھا کوئی بات نہیں ہم گل کر لیں گے یعنی ماشاءاللہ یہ بڑی گود لک رہی میں آپ کو بتا رہی میں نے جب مجھے کہا گیا میں نے کہا وہاں پہ تو گاڑیاں جو ہیں وہ لائن پہ اور اتر کے تو آپ کو کوئی گاڑی آپ کو صبح آئیں گی تو آپ کو سلوٹ مارا جائے گا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور مطلب کوئی اتنا پروٹوکول کے ساتھ کام کی ہے کہ میں مطلب میرے اللہ کا شکر ہے اس میں میرے اللہ کی مربانی ہے اور تاجدر آدل اور مہین کیلئے میں کیا الفاظ یوز کروں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنی میری انہوں نے عزت دیا اور اتنا مجھے سب سے بڑھ کر عزت آپ یقین کریں کہ میں نے کتنے دن تک جا کے اور منع کر دی تھی کہ نہیں ایکچولی کام کرنے کے لیے مجھے اتنا مطلب میں کہہ نہیں سکتی تھی اس وقت کیونکہ مجھے مہین سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں مہین اختر کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے بولوں گی کیسے کام کروں گی تو وہ ایک خوف تھا نا اس کی وجہ سے میں کام نہیں کرتی تھی اور کوئی نا کہ نہیں میرا موڑ نہیں ہو رہا میرے تبد خراب ہو رہی ہے نہیں آج نہیں کروں گی کل کروں گی اس طریقے سے بہانے کرتی انہوں نے آپ کے اس ڈر کو محسوس کب کیا پھر انہوں نے مجھے یہی پھر جب سیٹ پہ ہم لوگ جا رہے تھے نا تو مہین نے اپنی ایک رینگ اٹھار کے مجھے پہنائی کہتے ہیں یہ پہنو یہ میری امی نے مجھے دی تھی یہ بڑی لکی ہے یوں سین ہو جاتا ہے تو وہ ایک مائنڈ سے کھیلنے والی بات تھی وہ میں نے پہلی اور میں نے سین کر دی یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے جج کر لیا تھا کہ جی اب ہم نے ان سے کس طریقے سے کام کروانا ہے کام کروانا تھا مطلب ظاہر ہے کہ تاجدہ صاحب اور مہین نے جب بہت گئے یہ ایکسپرڈیز بھی ان کی کیا ایکسپرڈیز میں نے آپ کو کہا رہا ہے کہ مجھے کام کا شوق نہیں تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کام کروں گی تو اگر مجھ سے کام لیا جا سکتا ہے تو آج کے آرٹس سے ڈائریکٹر کیسے کام نہیں لے سکتا بالکل اور دیکھیں یہ آپ نے خود بتایا ہے تو اب لوگوں کو پتہ چلے ادر وائز آپ کو دیکھ کے کم از کام میں کیا بہت سے لوگ اپنے گھر میں ایسی پریکٹس کرتے رہتے ہیں ہر وقت ڈراما کرتے رہتے ہیں آجہ پھر آپ نے کوششیں بھی کیے جا 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 موقع لگا کہ میں کام نہیں کروں یہ ہے کہ پھر میں نے کازم صاحب کا پھر میں نے سیریل کیا جب میں نے کشش کیا تھا تو کازم صاحب نے اتنا سکھایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ ہر مومنٹ پہ مجھے کہتے تھے نہیں اس طرح بات نہیں کی جا سکتی میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی پھر میری اردو میں اتنی غلطیاں نکالتے تھے مطلب اتنے ریٹیکس لیتے تھے اتنے ریٹیکس لیتے تھے کہ میں کہتی میں سب پیپر وی پھار کے چلی جاؤں لیکن رسپیکٹ کے ساتھ مجھے الحمدللہ مجھے اپنی زندگی میں ٹی وی میں جتنے بھی ڈائریکٹرز کام کرتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ پی ٹی وی کے ہوں ان میں سے مجھے آج تک زندگی میں کبھی بھی کسی نے مس بیہیو نہیں کیا کبھی کسی نے انچی آواز میں بات نہیں کی اور اتنی چاہے وہ امیر امام صاحب سے لے کر کوئی جونئر ڈائریکٹر تک کبھی کسی نے مس بیہیو نہیں کیا اور بے انتخہ رسپیکٹ اچھا ایک بات ایک قسن اگدم اچانک سے میرے ذہن میں آیا وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے ویورز جب یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کیونکہ نیگٹیویٹی ہمارے ہاں بہت جلدی آ جاتی ہے تو لوگ کہیں گے اچھا جی غزالہ صاحبہ آپ کے ریفرنسز تھے تو آپ کو کچھ نہیں کہا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ غزالہ صاحبہ نے محنت کتنی کی ان کو ایک کام نہیں کرنا تھا انہوں نے وہ کام کیا آپ کیا کہیں گے اس میں کہ آج کچھ آرٹیسٹ یعنی وہی بات کہ میں سب کا نہیں ہوں گی کچھ آرٹیسٹ جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہماری کوئی سورس ہے یا ہم جیسے ایک پرچی سسٹم ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم کر کہ کہیں نہ کہیں اپنے سینئر کو بھی فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز بہت عجیب سی نہیں ہے انڈسٹری میں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی اگر مجھے شاپ نہیں تھا جہاں تک محنت کا جہاں تک کام کا جو سین ہوتا تھا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور پی ٹی وی میں کمپرومائز کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کتنی ڈی ٹیکس دینی پڑتی تھی کیونکہ آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے کام کی جگہ کام کی اٹھا کے باہر نکال دیتے چاہے میں کتنی بھی ان کی ریسپیکٹ دے رہے تھے جتنا بھی کام میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ویسے میرا خیال کیا میری ریسپیکٹ دی کیونکہ دیکھیں آپ بھی ان کو اسی طرح عزت دے رہے ہو اگر میں کچھ کام نہیں کرنا چاہ رہی اور آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے ریسپیکٹ دیں بلکل اور میں بھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ دے رہے یا آپ دے رہی ہیں یا آپ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا اللہ نے پہلے سے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں میرے لکھا ہوا ہے جو خاص طور پر آپ کو اللہ تعالی روزی دیتا ہے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ بندہ نہیں دیتا کسی کو تو جب اللہ نے نہیں دینی ہے تو پھر میں سیدھے راستے بھی کیوں نہ چلوں میں غلط راستے بھی چل کے وہ روزی کھو اور یہ سوچ رکھنا کہ اگر ہم کسی کی خوش آمد کریں یا اگر ہم کسی کا کام چھوڑوا کے اپنا کام کریں تو میری اپنی سوچ ہے یقیناً آپ بھی مانتی ہوں گی کہ اس میں نہ تو برکت ہوتی ہے نہ ذہنی سکون ہوتا ہے اس شخص کے لیے کیونکہ چھین کے تو کوئی چیز بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی نہیں ایسا نہیں آپ کی بات بلکل صحیح کہہ رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ اگر آپ پرفار نہیں ہیں اگر آپ اپنا کام نہیں آتا تو اگر ایک ڈائریکٹر تھا آپ کو اپنی وجہ سے یا اپنی خاص مطلب آپ کی دوستی ہے رشتے داری ہے کوئی بھی آپ اچھی لگ رہی ہے اس نے آپ کو ایک سیریل دے دیا تو صرف آپ اس ڈائریکٹر کا میرے ساتھ کتنی لڑکی آئیں جنہوں نے کام شروع کی لیکن وہ ایک سیریل کے بعد کئی نظر نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام نہیں آتا پھر بھی آپ نہیں بتاتی تو میں اس چیز پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی آپ نے اپنے آپ کو منوایا خود مینہ دیکھیں گے دو مینے اس کے بعد آپ کو نکال دیں گے اور آپ جس طریقے سے ہمارا میڈیا ایڈوانس ہوا ہے اس طرح سے ہماری شاید ویورشپ بھی ایڈوانس بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ عوام خود خود ایسا سیکنڈ یہ فیصلہ کر لیتی ہے ایسا ہائنڈ نہیں کی جائے گا کیا بیٹا تو کہنے لگا ایک مجھے بات بتائیں کہ اگر ایکسیڈن جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے پاس ہوا ہے تو یہ گلستانی جہور ہسپیٹل میں کیوں لے کر رہے ہیں ادھر کیوں نہیں تھا کوئی ہسپیٹل تھا اب یہ نکھے تو ایک اس طرح کا جو بد ہے کتنی مبارنکی سے لوگ دیکھتے ہیں یہ نکھے آپ پوچھ رہے مجھ سے آکے یعنی بہت آسان ہو گیا ہے اچھا اس میں اگر ہم اس کا پوزیٹیو پوائنٹ نکال لیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو فورا فورا فیڈبیک ملتا ہے آپ نیکس ٹائم اس چیز کو یاد رکھ آج کی عوام بہت تیز ہوگی بہت تیز ایک ایک چیز مطلب آپ جو ڈراما بنا رہے ہیں وہ شاید بھول جاتے ہیں لیکن دیکھنے والے بلکل ایک دائیالوگ تک آپ کو بتا دیتے کہ یہاں سٹاپ ہوا تھا اور یہاں نہیں ہوا تھا کوئی اور ایسی چیز جو آپ شوق سے کرتی ہو یا آپ کو سکون میرے گھر میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے میرے گھر میں جنرز بہت ہوتے ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں سارے آرٹس بیٹھ کے ہم گانے گاتے ہیں ہم لوگ ڈینر کرتے ہیں پھر خوب خلا گھلا کرتے ہیں تو مطلب میرے گھر میں رحمتیں بہت ہیں مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے تو میرا خلق کوئی دن ایسا نہیں جاتا جسے میرے گھر میں مہمان نہ ہوں تو ماشاء اللہ میں بار بار اس چیز کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ پہ واقعی اللہ تعالی کی خاص رہات ہے ماشاء اللہ کہ آپ نے کہ کہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ جس کی میں خود بہت شدید اس کے ساتھ ہوں کہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں جانا چاہیے کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی کام ہو کیونکہ اگر ریسپیکٹ چلی جاتی ہے تو پھر آہستہ باقی ساری چیزیں بھی جانا شروع میرے گھر میں جتنے بھی کام کرنے والے نوک رہے ہیں چاہے وہ گارڈ ہو چاہے کوک ہو چاہے ڈرائیور ہو تو میں ان کو بے انتہا رسپیکٹ دیتی ہوں اس لئے میں کہتی ہوں کہ یہ یہاں پہ کام کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی یا زیادتی نہیں کرتی کبھی انچی آواز میں بات کروں گی اگر گنتی ہو بھی تو سوری بولوں گی بلا کے اور وہ بہت کہتے ہیں باجی آپ ایسی کیوں کرتی میں نے کہ نہیں بیٹا تم بھی کام کرتی اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے آپ نے یہ بات کہ کہ میں خود بلا کے ان کو سوری کرتی ہوں کچھ لوگوں کی ایگو اجازت نہیں دیتی کہ یہی بات ہے کہ آپ مٹی میں جانا ہے سب دیتا وہ ہے یہی بات اگر سب کو سمجھ میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے آپ کو بھی وہ دے رہا ہے مجھے بھی دے رہا ہے شاید دودھر کم ملی جائے تو اللہ تو بیلنس کرتا ہے کبھی میرے حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی آپ کے حالات لیکن یہ کہ دینے والی ذات صرف اوپر بیٹھ ہے تو ایگو کس کی یوں لگتا ہے دو سیکن لگتے ہیں اوپر سے نیچے آتے ہو یہ بہت ہی نازک خطرناک اور بہت بڑی بات ہے صرف یہ ایک جملہ کہ دو سیکن لگتا ہے زندگی چینج ہو جاتی ہے ہم کے ساتھ رہ رہے ہیں بہت دس دس بیس بیس نوکر رہے اور کہاں وہ خود مزدولیاں کر رہے یہ سب اللہ تعالی بس برے وقت اور برے لوگوں سے بچائے یہ دعا کرنی جائے بے شک آمین تو آپ کا خیر ماشاءاللہ اتنا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ شاپنگ پہ جاتی ہوں گی یقینا لازمی بات ہے آپ کافی سوشل بھی ہیں ماشاءاللہ تو لوگوں کا فرسٹ جو سامنے سے اگدم سے ان کا رویہ آتا ہے کیونکہ میں خود آپ کے ڈرامے دیکھتے تھے میں بہت سیریان سے ڈار دیں گی ایسا پیار کرتے ہیں تصویریں کچھواتے ہیں اور ابھی کچھ سے پہلے ایک جگہ شاپنگ سینٹر پہ مجھے خاتون ملی تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے سامنے آئی نا کہ ایک سیکن ٹھہر جاؤ تو میں کہ کیا ہوا اللہ خیر کرے بتائی آج در بھی لگتا بالکل اللہ آپ اتنی اچھی لگتی ہیں اتنا اس نے مجھے پپیاں دی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں بہت پیار کرتے ہیں دیکھیں اگر لوگ پیار نہ کرتے ہوں تو میں غزالہ جاوید نہ ہوں پھر ایک عام گھریلو خاتون ہوتی آپ میرے پاس نہ آتی طرح سے ایریٹیٹ ہوگئی یہ ہوتا ہماری لائف نہیں میں نہیں ہوتی اس لیے کہ کرتے بھی ہیں ایسی بات نہیں کہ بہت کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا بھی مجھے لگتا مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹی وی کے بندہ بائیر نظر آ رہا تو اسی طرح کریں گے کبھی کبھی ہوتا بھی کہ نجائز تنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ چاہتی ہوں گی کہ کچھ پوائنٹ یا کچھ کیا کہنا چاہیے کہ مومنٹ ایسے ہوتا ہیں کہ اس وقت اگر فین کو یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ مجھے کبھی برا لگا ہو یا میری جان چھوڑ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا بس ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میری امی ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی ان کی طبیعت ایسی ہو رہی تھی کہ دوسرے ہوسپیٹل میں شفٹ کرنا پڑ گا تو وہ ایمولنس میں جا رہی تھی اور لوگ مجھے پکڑے تھے تصویروں کے اور میں رو رہی تھی چیخے بار بار کے تو وہ نہیں کہہ رہے تو پھر نہیں ملیں گی ہمیں تصویر کھچائے اور میں جان چھوڑا رہی تھی کیونکہ وہ سیچوئیشن ایسی تھی کہ میری امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی تھی اس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے نہیں پہلے تصویر کھجاؤ مطلب یہ چیز واقعی یہ تکلیف دے ہو جاتی ہے اور جبکہ آپ بس اس کے علاوہ مجھے کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا یہ وہ تھا اور ایک بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت لوگ مجھے کھینج 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 یہ دیکھیں یہ میں ویورڈ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک آرٹیسٹ کی بھی اپنی کچھ پرسنل لائف ہوتی ہے موقع مناظبت سے موقع مناظبت دیکھے بھی ہوتے لیکن دو چار بیچ میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت سلف ٹائپ کے لوگ ہوتے بلکل بلکل یہ چیز کیونکہ کہ معاشرہ جب تشکیل دیا جاتا ہے گھروں سے نکل کے تشکیل پاتا ہے وہ تو جو ڈراموں میں یا جو فلم میں یا جو بھی اس طرح کے ہمارے پلیز وغیرے ہوتا اس میں جو دکھائے جاتا ہے تو وہ معاشرے کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے اس ٹرپک پر بھی ایک ڈراما بننا چاہیے یا بنے ہیں کچھ مجھے ابھی یاد نہیں آرہا ہر طرح کے پلیز بنے ہیں ہر چیز کے اوپر بنے ہیں بات یہ کہ ہم بھی جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک گھر یا دو گھر ایسے ہوں گے جو اس ٹائپ کے بہت برے لوگ ہوں گے یا اس طرح بچوں بچوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ سمجھائیں گے بھی تو شاید وہ نہیں ہوتا ان کا من سیٹ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو ہوتا کوئی فنی مومنٹ بتائیں اپنی لائف کا ایسا کہ جو خود آپ سوچتی ہیں تو آپ کھل کھل ایک گجرے والا آیا کیا نام لیتے ہوں اس نے مجھے کیا نام لیتے گجرے دے دی اور میں گجرے پیسے دو تو مہین کہتا ہے کیا نام لیتے آرہ بھائی یہ میری گل فرینڈ توڑی ہے جو میں تمہیں پیسے دوں میرے گجرے ہاتھوں چلی اور اس کو واپس کر کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں چلی دے بھائی دے اس کے لیے میں پیسے دوں گا بھائی اچھا وہ ایک بہت ہی سچے اور واقعی میری بڑی شدید خواہش رہ گئی مہین صاحب کے ساتھ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کا نام آتا تو سوائے تعریف کے اور اتنا سیکھنے کو ملتا ہے ابھی بھی ان کے ہم دیکھ رہے ہوتا اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ ان لیکی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ہمارے دیکھیں نا پوری دنیا میں مہین اکتر اور عمر شریف ایک نام تھا بڑے عزاز کی بات تھے کہ وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے اور ویسے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کوئی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے تو آئے نہیں تھے تو اس لیے نہ مہین اکتر دوبارہ آسکتا ہے نہ عمر شریف دوبارہ آسکتا بس اللہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ آمین آمین اور یہ چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جیسے شروع میں آپ نے ایک بات کہی کہ کومیڈی زیادہ مشکل ہے مہین اختر اور عمر شریف صاحب یہ جو کومیڈی کرتے تھے ان کا لیول تھا نا کیونکہ ایک عجیب اور فضول سی بات کر کے کسی کو حسانہ تھا تو پھر عمر نے مجھے کمپنی دی عمر میرے پاس آجاتے تھے یا مجھے اپنے پاس بولاتے تھے بہت حسانہ عمر پوری راج مہین کے لیے دعا کرتا تھا مطلب کہ میرے لیے دونوں بہت عزیز تھے دونوں اس وقت نہیں ہیں لیکن وہ میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے میری دعا میں رہیں گے عمر نے لاز اپنی برڈے مجھے کہنے رہے کہ نیتا یاسر کا پروگرام انہوں نے کیا تھا ماننگ شو تو اسی دن ان کی برڈے بھی تھی تو وہ ان کو لے کر گئیں اپنے ریسٹورنٹ میں تو مجھے دوسرے دن کہتے میری برڈے پہ نہیں آئی ان کو عمر کیا مسئلہ ہے بھئی ہر دفعہ میں ہوں گی آپ کی برڈے بھی اس دفعہ آپ میرے پاس آئیں گے اور یہاں میں کیک کٹوں گی کہ میں ضرور ہوں گا بھی کیوں نہیں ہوں گا اچھ میں آرہا بس کل میں تمہارے پاس آرہا تو میں نے کہ ٹھیک آپ آ جائے گا میں یہ کھاؤں گا کھانے کے شوقین تھے میں نہاری بھی کھاؤں گا بریانی بھی کھاؤں گا یہ سب بناوں گی آپ آئیں دوسرے دن مجھے ذریعہ پھون آیا کہنے لگے کہ صحیح نہیں ہے تو ہم شاید نہ آئیں تو فورم فون چھن کہ نہیں میں آؤں گا ضرور آؤں گا آئے میرے ساتھ کیک کٹا بلکہ سنگیتہ بھی اچانک آگئی تو سنگیتہ سے بھی بات چیت ہونے شروع ہوگی تو بس یادیں رہ جاتی ہیں وقت میں کہتی ہوں کہ سنگیتہ کہ تمہاری وجہ سے میں اس سے مل لیا اتنے سالوں کے بات تو بڑا اچھا لگا ٹائم کیوں اتنی جلدی گزر جاتا آپ کی بات ہے واقعی میں خود کھو گئی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے لیے یہ لمحے کتنے قیمتی اور یہ یادیں لیکن بس میں یہ دعا کروں گی اور میں یہ چاہوں ہوں گی کہ ان تمام اچھے لوگوں کی جھلک ہمیں آپ کی صورت میں نظر آتی ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور غزالہ آبا تینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے اس پیاری اور اتنی خوبصورت باتیں کی کہ واقعی وہ کہتا نا دل کو چھو لینے والی بس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ نراز نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ ملتے رہنا چاہیے بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں آپ اپنی زندگی میں سب سے ملیں سب سے پیار کریں سب کو رسپیکٹ دیں کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو ہم کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی نیو گیسٹ کے ساتھ جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظرین میں ہوں بشرا ای خان حاضر ہوں اپنی پروگرام دل کی بات وینس کے ساتھ ناظرین آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ان کے لئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ واقعی لوگوں کے سپیشلی ویورز کے اپنے دلوں کی جان ہیں انہوں نے نہ صرف ڈراماز میں بلکہ فلم میں بھی اپنی ایکٹنگ کے جہور دکھا چکی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت دل کی مالک ہیں تو بلا کسی تاخیر کے میں آپ سے ان کی ملاقات کروانا چاہوں گی تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں جناب غزالہ جویس صاحبہ السلام مولی 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 سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زیادہ مصروفیات میں سے ہمیں کیمتی ٹائم دیا اور اس کے لیے سیریس لی اور اب میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمور چینج کرتے اس بارے میں کیونکہ جیسے ہماری پروگرام کا نام ہے دل کی بات مینس کے ساتھ تو آج کچھ آپ دل کی بات جاننا چاہوں گی کیونکہ ہر کردار میں اور ماشاءاللہ بہت ہی منجے ہوئے کرداروں میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کی ادھکاری کے لیے بات کرنا تو چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہر کردار میں اتنے زبردست طریقے سے کام انجام دیتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ابھی تک سب سے بیسٹ جو کریکٹر لگا اپنا وہ کون سا لگا ہے بات یہ کہ انسان مختلف قسم کے کریکٹر ادا کرتا اور بہت فیمس بھی ہوتے ہیں میں نے سیریس کام زیادہ کی ہے کومیڈی سے زیادہ لیکن میرا فیمس کومیڈی زیادہ ہوا کیونکہ کومیڈی اس لیے کہ آج کل حالات جو جا رہے ہیں جو فیل وقت فیل زمانہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو یا بچے ہو سٹریس میں ہیں بلکل اس ان حالات میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ انٹرٹین منٹ ایسی ہو جس میں وہ حصے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا غم بھول جائیں تو مجھے بھی مطلب پہلے تو میں بہت سیریس پہ جو بڑے وہ کرتے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ کومیڈی جو ہے وہ بہرحال کومیڈی کو ہمارے جو میڈیا والے ہیں سپیشلی وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کومیڈی زیادہ مشکل ہے اگر غلط نہیں مشکل بھی ہے اور خاص طور پر اس کے پسند ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بلکی سیدھی صاحبہ بلکی صاحبہ بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے مجھے ملی جب سچ مجھ چل رہا تھا ان دن وں مجھے مل مجھے بہت پیار کیا کہ میں نے بیٹا بنایا ہو تھا تو بلکل جو ان کے پاس بچے آتے ان میں سے تو بلکل نہ بولتا تھا نہ ہستا تھا کچھ نہیں کرتا تھا کہ جب میرا سیریل جو سچ مجھ چل رہا تھا تو وہ بھاگتا ہوا گیا ٹی وی پہ اور اس نے مجھے پپی کی اور حس تالیاں بجانی شروع کی تو مجھے بڑی اچیفمنٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے لئے چھوٹی ہیں میرے لئے بہت بڑی چیز ہے اگر انسان کسی بچے کو میری وجہ سے اگر اپنا غم بھول جاتا ہے بڑے اونر کی بات بڑی نصیب کی بات یہ بھی غزالہ کو یا اپنے پروفیشن کو ایک عبادت کا درجہ دے کے کوئی خوش ہو رہا ہے مجھ سے تو اس کا بھی بے شک ثواب بھی ہے اور آپ کتنا دل سے سرانجام دے رہی ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ جب ہم نے آپ کو سیریس کیریکٹرز میں دیکھا تھوڑا ڈرڈ کشش جو سیریل ہے پی ٹی وی کا سیریل کافی ایکچولی مجھے فیم جو ملا تھا وہ کشش سے ملا تھا جو پی ٹی وی کا سیریل تھا اس وقت تو خیر پرائیویٹ چینل بھی نہیں تھے تو وہ بہت فیموس ہوا تھا اور بہت سارے سیریل تھے پی ٹی وی کے نے پسند بھی کیا اور سیریل کافی آسان ہے کومیڈی بہت مشکل ہے مطلب یہ ایک ویورز کو بڑی زبردست بات جاننے کو مل رہی ہے اس وقت کہ آپ یہ کہہ رہی ہے سیریل آسان ہے بہت آسان ہے دیکھیں عام لائف میں بھی جو عام آپ کی زندگی ہے اس میں آپ کو کسی کو رولانا کتنا آسان ہے لیکن کسی روتے ہو ہے کو حسان بڑا مشکل کام ہے تو یہی کام جو سیریل میں بھی ہے جو رو رہے ہیں ان کو حسان بڑا مشکل ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آسو نکلنا ہمیں جو ہے وہ گلیسرین یوز کرنی پڑتی ہے لیکن یہ بات آپ نے کہی وہ یقینا اس بات میں کوئی گہرائی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ گلیسرین یوز کرنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن زیادہ تر آرٹس جو ہیں جو پہلے ہم لوگ ریحسل کرتے تھے ایک مہینہ ریحسل ہوتی تھی ایک پلے کے ایک مہینہ ریحسل ہوتی تھی چلنا کیسے اٹھنا کیسے میں نے کشش کیا تھا تیٹی کا رول تھا بنظیر کا اس کو فالو کرنے کی لیے چلنا بیٹھ کپڑے کیسے دوبٹہ کیسے رکھنے ایک ایک چیز بتائی جاتی تھی تو بڑا مشکل ہوتا تھا جی آپ جب ایک بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی تو خاصہ مشکل کام بھی تھا لیکن اب تو خیر بڑا آسان کام ہو گیا اور اس وقت جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے تھے تو چار کیمروں کے ساتھ گلیسرن لگا کے بہت ذرا ہوتا تھا زیادہ تر آرٹس یہ تھے وہ اتنے ڈیپتھ میں چلے جاتے تھے سیریل کے وہ اس رول کو ڈاپٹ کر لیتے تھے وہ سمجھتے تھے وہ ہی ہیں تو ان کو رونا آ جاتا تھا کیونکہ آج کل ایک کیمرے کا زمانہ ہے تو اس لیے وہ سیٹویشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے جب آپ اکیلے ڈائلگ بول رہے ہوتے ہیں سامنے سے بھی نہیں ہوتا تو اتنا بندہ اس میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو دیورنگ شوٹ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ایک crowd ہے وہ آدھی آرڈینس تو آپ کو ملتی ہوگی فیڈبیک آرہا ہوگا جیسے آپ نے کہا چار کیمرے ہوتے تھے پھر صحیح ہے کہ پہلے ڈائریکٹرز کمپرومائز نہیں کرتے تھے یا اب جیسے اتنی آسانیہ مل گئی ہیں تو آپ کیا کہیں سوارے ہے جو ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے جو عوام پسند کرتی ہے ایسا نہیں کہ سیریل اچھے نہیں بنتے سیریل بہت اچھے بنتے ہیں اور پہلے جو سیریل تھے وہ اس سے بھی زیادہ اچھے تھے بلکل بلکل آپ انکل عرفی دیکھ لیں کرن کہانی دیکھ اس میں ہوتا نا کہ اتنی سی گنجائش کہیں گلتی کی نظر نہیں آتی تھی اور دیکھنے والا جو ویور تھا وہ خود انوال ہو جاتا اس کریکٹر کو وہ اپنے اوپر تاری کر لیتا تھا تو اس کی بات ہی کچھ ہو رہا یہ تو خیر آپ یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہوں بلکہ وہ نہ صرف آپ جیسے آرٹس جو ہیں وہ ایک تیچر کا درجہ رکھتے ہم جیسے نئے سیکھنے والوں کے لیے اس لیے کیونکہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کی انہوں نے آپ کو اتنا ایک سپرٹ کر دیا اس میں کوئی شکل نہیں ہے ماشاءاللہ اپنے آپ میں پوری سمجھے یونیورسٹی کا درجہ رکھتے اس میں کوئی شکل نہیں ہے پورے دن میں چار سین ہوتے تھے اچھا اب جو ہے اب یہ دی سین ہوتے ہیں جب آپ 20 سین کریں اور 4 سین کریں تو فرق تو ہو گئے کھلاتے تو سونے نہیں والا تھے لیکن دیکھتے شیر کی نگاستے تائم تائم اتنا وقت جو بہت تیزی سے بھاگ رہے اسی طرح ہمارے ڈرام بھی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کام بھی تیزی سے بھاگ رہی یہ تو بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھے یہ بتائیے کہ گھر میں غزالہ صاحبہ کیسی ہیں ڈرام وں سے ہٹ کے آپ یعنی آپ کو اپنا کون سا والا جو رول ہے وہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سیریس رہنا یا ذرا تھوڑا مزاق یا سیریس مجھے ظاہر میں سیریس اچھا لگتا ہے لیکن کومیڈی جو ہے وہ اگر اچھے لوگ ہوں اچھا سکرپٹ ہو اور آپ کے ساتھ جو کومیڈی آرٹسٹ ہیں وہ اچھے ہوں تو میرے حال کومیڈی سے ایسے جتنا ریلیکس ہوتا ہے پھر کام کرتے جب آپ سیریس کام کرتے ہیں تو آپ کافی سٹریس میں آ جاتے ہیں چاہے آپ کام ہے لیکن آپ انوالو ہو جاتے ہیں پھر آپ اندر سے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں جو کومیڈی ہوتی اگر اچھے لوگ ہیں جب گھر جاتے تو بلکل فریش ہوتا ہے لگتا بچے کو خوشی ہوئی کہ یہ ایک واقعی آنر کی بات ہے تو اچھا فلموں کی حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ وہ ایکس پیسے کیسا رہا ڈراموں میں اور فلموں میں آپ کو کیا میجر فرق کیا نظر آیا یا دونوں بیلنس میں میجر فرق مجھے فلموں میں تو پہلے فلمیں بنتی تھیں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ پیسے کیونکہ پہلے تو میں نے کبھی کسی فلم میں کام نہیں کیا لیکن ابھی جو مووی بن رہی ہے کیونکہ ہمارے ہی ڈائریکٹر ہیں ہمارے سیریل کے اور ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں وہ ہی کام زیادہ تر کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہی ہیں تو اس لئے زیادہ فرق نہیں لگتا کیونکہ وہ ہی لوگ ہیں اس ہی طرح کہ تو فلم کا اور اس میں مجھے تو کوئی اتنا خاص فرق لگتا نہیں ہے اگر آپ جائیں پہلے والے اس پہ تو پھر ماشاءاللہ کافی ٹائم لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا کام ہونا چاہیے چاہیے آپ ڈراما ہو چاہیے فلم ہو کام اچھا ہونا چاہیے اچھا کوئی ایسا میسیج ہونا چاہیے یہ چیز ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے سپیشلی جو ینگ بھی ہو رہے میں اسی سوال پر آنا چاہی تھی جس کا آدھا جواب آپ دے چکی ہیں کہ اب ہمارے پاکستانی میڈیا میں جو زیادہ تر جس طرحے جس طرحے کلچر دکھا رہے ہیں ڈرسنگ دکھا رہے ہیں یا ان کے سراؤنڈنگز میں لوگ دکھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح پہلے کے ڈرامے جیسے بہت سارے ڈرامے جو اس وقت تو مجھے یاد بھی نہیں آرہے لیکن بہت سارے جیسے تعلیم بالغان یا اس طرح کے ڈرامے جو ہوا کرتے تھے کہ وہ معاشرے کی اسلامی کر رہے ہوتے تھے ان کو بہت ساری چیزیں سکھا بھی رہتے کی اکاسی بہت کم ڈرامے کر رہے جس معاشرے میں ہم رہ رہ رہے ہمارا اسلامی ملک ہے ہمارے جو مطلب جو ہماری روایات ہیں ہماری لیمٹس ہیں ہم نہیں دکھا رہے ہم ہر گھر کے اندر لیمٹس ہوتی ہیں اور سپیشلی چند گھروں کو چھوڑ آج بھی لوگ بہت فالو کرتے ہیں اپنے بچوں کو کوئی بچے رات کو دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتے کہاں سے آرہے ہیں ہر چیز ماں پوزیٹیو ان کو دکھا رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے بلکل ایسی ہے کیونکہ میں خود جب یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کبھی کبھی بہت مایوسی ہوتی کہ ہم کہا جا رہے ہیں ہم اپنے ڈراموں سے اور فلم سے بھی اس طرح سے ہوتا تھا سیکھتے کے لوگ ہیں جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں جا اس طرح کے لوگ ہیں ان کی ساری انٹرٹینمنٹ جو ہوتی وہ صرف اور صرف ٹی وی کی حد تک محدود ہوتی اچھا تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ یقیناً اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ کام کیا ہے ینگ سٹرز میں سے آپ کنے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کچھ ماضی کی جھلک ہے ان میں کہ یہ اپنے کام سے ہنڈرڈ پرسنٹ انصاف کر رہی ہیں بہت سارے لڑکیاں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جب میں اپنی بات کر رہی جب میں آئی تھی پی ٹی وی پہ کام کرنے کے لیے جب میں نے کام کیا تھا تو میں ایک مطلب بائی فورس آئی تھی میں تو کام شوکین بھی نہیں تھی اور کبھی میں خواہش کی تھی کہ میں کبھی سیریل کروں گی یا ٹی وی پہ جاؤں کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا تو بائی فورس میں ماشاءاللہ جی بائی فورس اس طرح کے کیا نام رہتے ہیں اقبال لطیف صاحب جو ہیں وہ ان کی فیملی ٹرم سے میری ہر شو بیس کے لوگوں سے ٹرم سے اقبال بھائی سے بہت زیادہ ایک فیملی تھی ان کی بیٹی جو صدرہ اقبال ہے ابھی آج کل تو ماشاءاللہ بہت زبردست اینکر ہے وہ سب لوگ مجھے فورس کیونکہ میں تھوڑا کام شم کر کر کم ہی کر دیں سارا دن چار پائیں گے موٹی کام کیا گئے تو آج میرا ڈراما بن رہا تو میرے ساتھ کام کر سدرہ اس کے امی اور بہن سارے کہ آنٹی کر لیں آنٹی کر لیں بہت مزا آئے گا ہم بھی ٹی وی پہ جائیں گے تو پھر میں نے کیا نم لیتے ہیں اقبال بھائی کے ساتھ کام کیا پھر اس کے بعد میں نے سیریل کیا پھر میں نے دیکھا یہ تو بہت محنت کا طلب کام ہے بہت ہی زیادہ اس میں محنت ہے زیادہ آپ نے جس دور میں کیا بلکل میں نے کہا میں تو کام نہیں کروں گی اور کسی اور کے ساتھ کیونکہ اقبال بھائی تو گھر کے بھائی بھی 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 تو اس لئے وہ مجھے کچھ کہتے نہیں تھے جب مرضی تھی جاتی تھی کام کر لیتے تھی میرا آپ نے کہا یہ تو میں گھر سے نکل کے انسٹیٹیوٹ میں آگئی ہاں مجھے سچی ایسے ہی لگا کہ میں کسی سکول میں جانے لے تو میں نے اس کے بعد سوچا کہ میں نہیں کروں گی تو میں نے کہا اب تو میں نہیں کام کروں گی اس کے بعد مجھے موہین اختر کا فون آیا کچھ بتائیں مجھے اس وقت فیلنگ کیا ہوں جب آپ کو پتے چلا مجھے تو پتہ نہیں دیکھیں موہین اختر کا فون آیا تو مجھے تو موہین کا دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ موہین مجھے فون کرے گا تو میں کہتی کون موہین اختر تو کہلنے کہ اس ملک اتنا سوچ نہیں سکتی تھی کہ کون موہین اختر تو کہنے لگے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کام کریں تو موہین صاحب صاحب میری کچھ پرسنل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں مزید کام نہیں کروں گی تو خیل موہین صاحب نے بڑا مجھے کہا میرے ساتھ موٹیویٹ کیا لیکن ابھی تو کریں لیکن میں نے منہ کر دیا اس کے بعد مجھے فوراں تھوڑی دیر کے بعد اگبال بھائی کف ہونا آیا تو اگبال بھائی سے تھوڑا سا درتی بھی تھی ابھی بھی تو کہ موٹی تم نے میرے دوست کو منہ کر دیا خبر دا جو یہ ہے کہ پیڈیوی پہ یہ چیز ہو جائے کہ میں صرف تمہیں اپنے لئے کام میرے ڈرامے میں کرو اور کسی کے ساتھ میں تمہیں منا کیا تو موہین کے ساتھ کام کرو اور ویسے وہ مجھے بڑا پیار ہے اس کو منا کرو تو پھر میں نے موہین کو فون کیا تو ہمارے کہنے پہ مانی نہیں اچھا بی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو مجھے گھر میں بھی بڑی پیمپر اولاد ہوں مجھے میرے اماں بہنے بہت پیار دیا فیملی نے بہت دیا اکلوتی بیٹی تھی اپنے دادا کی تو اس نے بہت زیادہ خیال کیا گیا اسی کوئی بات نہیں مہین کہنے ہم گر لیں ماشاء اللہ یہ بڑی good luck رہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جب مجھے کہا گاڑی ہیں لائن پہ اور اتر کے تو آپ کوئی گاڑی سبح آئیں گی تو سلوٹ مارا جائے گا کوئی کچھ نہیں کہے اتنا protocol کے ساتھ کام کی ہے کہ مطلب میرے اللہ کا شکر ہے میرے اللہ کی مہربانی ہے اور تائدر عادل اور مہین کیلئے میں کیا الفاظ کروں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنی میری انہوں نے عزت دی ہے آپ یقین کریں کہ میں کتنے دن تک جا کے اور منع کر دی تھی کہ نہیں کام کرنے مجھے اتنا کہہ نہیں سکتی تھی اس وقت کیونکہ مجھے مہین سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں مہین لگتا کہ سامنے کھڑے ہو کے کیسے بولوں کی کیسے کام کروں گی تو وہ ایک خوف تھا اس کی وجہ سے کام نہیں کرتی تھی اور کوئی نو کہ میرے 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 یوں سین ہو جاتا ہے تو وہ مہین سے کھیلنے والی بات تھی میں پہلی اور میں سین کر لیا یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے جج کر لیا تھا کہ جی اب ہم نے کس طریقے سے کام کروانا تھا ظاہر ہے کہ تاجدہ صاحب اور مہین نے جب یہ ایکسپرٹیز بھی مجھے کام کا شوق نہیں تھا میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کام کروں گی تو اگر مجھ سے کام لیا جا سکتا ہے تو آج کے آرٹس سے ڈائریکٹر کیسے کام ملے سکتا بلکل اور دیکھیں یہ آپ نے خود بتایا ہے تو اب لوگوں کو پتہ چلے اگر آپ کو دیکھ میں کیا کوئی بھی نہیں کہ سکتا کہ بھائی فورس آئی یا مجھے شوق نہیں تھا تو بہت سے لوگ اپنے گھر میں ایسی پریکٹس کرتے رہتے ہیں ہر وقت ڈراما کرتے رہتے پھر آپ نے کوشش یں کی یں جا 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 موقع لگا کہ میں کام نہیں نہیں آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہر مومنٹ پہ مجھے کہتے تھے اس طرح بات نہیں کی جا سکتی میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی میری اردو میں اتنی غلطیاں نکالتے تھے اتنے ری ٹیکس لیتے تھے رسپیکٹ کے ساتھ مجھے مجھے اپنی زندگی میں ٹی وی میں جتنے بھی ڈائریکٹر کام کرتے چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ پی ٹی وی کے ہوں ان میں سے مجھے آج تک زندگی میں کبھی بھی کسی نے مس بھی نہیں کیا کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور اتنی چاہے وہ امیر امام صاحب سے لے کوئی جونئر ڈائریکٹر تک کبھی کسی نے مس بھی نہیں کیا اور بے انتخہ رسپیکٹ اچھا ایک بات ایک قسطن اگدم اچانک سے میرے ذہن میں آیا وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے ویورز جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ کیونکہ نیگٹیویٹی ہمارے ہمارے بہت جلدی آجاتی ہے تو لوگ کہیں گے اچھا جی غزالہ صاحبہ آپ کے ریفرنس تھے تو آپ کو کچھ نہیں کہا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ غزالہ صاحبہ نے محنت کتنی کی ان کو ایک کام نہیں کرنا تھا انہوں نے وہ کام کیا آپ کیا کہیں گے اس میں کہ آج کچھ آرٹیسٹ یعنی وہی بات کہ میں سب کا نہیں ہوں گی کچھ آرٹیسٹ جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہماری کوئی سورس ہے یا ہم جیسے ایک پرچی سسٹم ہے یا کوئی بھی ہے تو ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم کر کہ کہیں نہ کہیں اپنے سینئر کو بھی فور گرانٹی لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز بہت عجیب سی نہیں ہے انڈسٹری میں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی اگر مجھے شاپ نہیں تھا جہاں تک محنت کا جہاں تک کام کا جو سین ہوتا تھا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور پی ٹی وی میں کمپرومائز کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ذرا سی چیز کو کتنی ڈی ٹیکس دینی پڑتی تھی آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے کام کی جگہ کام کی کام کمپرومائز نہیں کام میں کمپرومائز نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ویسے میرا خیال کیا میری رسپیک دی کیونکہ آپ بھی ان کو اسی طرح عزت دے رہے ہو اگر میں کچھ کام نہیں کرنا چاہی اور آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں تو پھر آپ کا رسپیک میں تو کمپرومائز جی میری تو اصول ہے کہ آپ کتنا بڑا سیریل ہو فلم ہو اگر رسپیک نہیں تو میں کام نہیں کروں گی پہلے رسپیک اس کے بعد کام کیونکہ کام جو ہے نا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ دے رہے کام چھوڑوا کے اپنا کام کریں تو میری اپنی سوچیں یقیناً آپ بھی مانتی ہوں گی کہ اس میں نہ تو برکت ہوتی ہے نہ ذہنی سکون ہوتا ہے اس شخص کے لیے کیونکہ چھین کے تو کوئی چیز بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی نہیں ایسا نہیں ہو میں آپ کی بات بلکل صحیح کہہ رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ اگر آپ پرفارمر نہیں ہیں اگر آپ کو اپنا کام نہیں آتا تو اگر ایک ڈائریکٹر آپ کو اپنی وجہ سے یا اپنی خاص مطلب آپ کی دوستی ہے رشتے داری ہے کوئی بھی آپ اس کو اچھی لگ نہیں کتنے لوگ میں نے جب کام شروع کی تو میرے ساتھ کتنی لڑکی آئیں جنہوں نے کام شروع کی لیکن وہ ایک سریل کے بعد کئی نظر نہیں آئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کام نہیں آتا پھر بھی آپ نہیں بتاتی تو میں اس چیز پر کبھی یقین نہیں کروں بھائی پورس آئیں آپ نے اپنے آپ کو منوایا خود محنب کر کے کام کر کے آپ کام کے بغیر آپ رہ دی سکتے کہیں بھی کسی بھی آفیس میں چلے جائیں کہیں بھی آپ آفیس والے اپنے رشتدار سمجھ کے رکھ لیں گے لیکن وہ آپ کو ایک میرہ دیکھیں گے دو مینے اس کے بعد آپ کو نکال دیں گے اور جس طریقے سے ہمارا میڈیا ایڈوانس ہوا ہے اس طرح سے ہماری شاید ویورشپ بھی ایڈوانس بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ عوام خود خود ایسے سیکنڈ یہ فیصلہ کر لیتی ہے بھائی ان کو اٹھائیں اور ان کو لائیں بلکل آپ سوچ نہیں سکتی کہ میرا کک بیٹھا ہوا پلے دیکھ رہا تھا تو مجھے مطلب ظاہر ہے کہ وہ اپنے تھی دیکھ رہا تھا تو مجھے کہنے لگا اندر آئے تو مجھے کہتا بھائی بات پوچھو آپ سے مائنڈ نہیں کیجئے گا میں کہا بیٹا کہنے لگا ایک مجھے بات بتائیں کہ اگر ایکسیڈن جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے پاس ہوا ہے تو یہ گلستانی جہور ہسپٹل میں کیوں لے کر آیا خدر کیوں نہیں تو کوئی ہسپٹل تھا تو مطلب ایک اس طرح کا جو مطلب ہے کہ اتنی بارینکی سے وہ دیکھتے ہیں اور پوچھ ملتا آپ نیکس ٹائم اس چیز کو یاد رکھتے آج کی عوام بہت تیز ہوگی بہت تیز ایک ایک چیز مطلب آپ جو ڈراما بنا رہے ہیں وہ شاید بھول دیتے ہیں لیکن دیکھنے والے بلکل ایگزیکلی ایوین ڈائیلوگ تک وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہاں سٹوف ہوا تھا اور یہاں نہیں ہوا تھا بہت زبردست باتیں چل رہی ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایکٹنگ کے علاوہ ایکٹنگ کو میں کیا کہوں یہ تو ایک ذمہ داری تھی لیکن آپ نے بہت خوبی نبھائی کوئی ہو بیس کوئی اور ایسی مہمان نواز مہمان سب بیٹھ جاتے ہیں سارے آرٹس بیٹھ کے ہم گانے گاتے ہیں ہم لوگ دنر کرتے ہیں پھر خوب خلا گلہ کرتے ہیں تو مہمان اللہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے تو میرا خالق کوئی دن ایسا نہیں جاتا جسے میرے گھر میں مہمان نہ ہوں تو مہمان اللہ مہمان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ماشاء اللہ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ جس کی میں خود بہت شدید اس کے ساتھ ہوں کہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں جانا چاہیے کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی کام ہو کیونکہ اگر ریسپیکٹ چلی جاتی ہے تو پھر آج سا باقی ساری چیزیں بھی جانا شروع ہو میرے گھر میں جتنے بھی کام کرنے والے نوکر رہے ہیں تو میں ان کو بے ایلتہ ریسپیکٹ دیتی ہوں اس لئے میں کہتی ہوں کہ یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں مزدوری میں بھی جا کے مزدوری کرتی اور اگر وہاں میں جا کے مجھے بلا وجہ کوئی دانٹے یا میرے سے بدتمیزی کرے تو مجھے بہت برا لگے گا یہ میرے شورٹ کیوں کر رہے ہیں یا میرے سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں تو میں اسی طرح اپنے جتنے بھی میرے سٹاف ہے گھر کا میں کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی یہ زیادتی نہیں کرتی کبھی انچی آواز میں بات کروں گے اگر غلطی ہو بھی تو sorry بولوں گی بلا کے اور بہت کہتے ہیں باجی آپ کیوں کرتی میں نے کہ نہیں بیٹا تم بھی کام کرتی اور میں بھی کام کرتی بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کیا سمجھتی کہ جیسے آپ نے یہ بات کہ کہ میں خود بلا کے ان کو sorry کرتی ہوں کچھ لوگوں کی ایگو اجازت نہیں دیتی بس یہی بات ہے آپ مٹی میں جانا ہے سب دیتا وہ ہے تو ایگو کہاں سے بھی یہی بات سب کو سمجھ میں آجائے تو آنی چاہیے کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے آپ کو بھی وہ دے رہا ہے مجھے بھی دے رہا اس کو دے رہا ہے یہاں پہ زیادہ مل گئے شاید ادھر کم مل گئے تو اللہ تو بیلنس کرتا ہے ایک سرکل ہے کبھی میرے حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ دینے والی ذات صرف اوپر بیٹھ ہے تو ایگو کسی یوں لگتا ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں اوٹ پر سے نیچے آتے ہو یہ بہت ہی نازک خطرناک اور بہت بڑی بات ہے صرف یہ ایک جملہ کہ دو سیکنڈ لگتا ہے زندگی چینج ہو جاتی ہے ہم نے دیکھ ہے سب نہیں دیکھ ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ایسے لوگ نہ دیکھ ہو بڑی گاڑی گھروں میں بڑے نوکر کے ساتھ رہے ہیں بہت دس دس بیس بیس نوکر ہیں اور کہاں وہ خود مزدوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس برے وقت اور برے لوگوں سے بجائے یہ دعا کر لی جائے ہم سے آمین تو آپ کا خیر ماشاءاللہ اتنا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ شاپنگ پر جاتی ہوں گی یقینا لازمی بات ہے آپ کافی سوشل بھی ہیں ماشاءاللہ تو لوگوں کا فرسٹ جو سامنے سے اگدم سے ان کا رویہ آتا ہے کیونکہ میں خود جب آپ کے ڈرامے دیکھتی تھا ایسا بھی ہے لیکن میں شاپنگ پر بہت کم جاتی ہوں لیکن جب جاتی ہوں تو لوگ بہت ویلکم کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں تصویر کچھواتے ہیں اور ابھی کچھ سے پہلے ایک شاپنگ آئی نا کسی ایک سیکن ٹھہر جاؤ تو میں نے کہ کیا ہوا اللہ خیر کرے آج در بھی بھول لکھ ایک دم اللہ شکر اللہ شکر دعا مانگ کے کیوں کر کے پھر مجھے گلے لگا میں نے کہ کیا ہوا آپ کو کہنے لگی کہ میں آج آنی رہی تھی مجھے زبردستی لے رہے اور مجھے آپ اتنا اس نے مجھے پپیاں دی اتنا مجھے اچھی لگتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں بہت پیار کرتے ہیں دیکھیں اگر لوگ پیار نہ کرتے ہوں تو میں غزالہ جاوید نہ ہوں پھر میں ایک عام گھریلو خاتون ہوتی آپ میرے پاس نہ آتی انٹرویو لینے کے لیے تو یہ لوگوں کا پیار ہے اور اللہ کی رحمت ہے جو اس نے مقام دیا اور اللہ تعالیٰ بس اس کو سنبھال کے رکھنا بھی ہمیں آئے انشاءاللہ بلکل اللہ تعالیٰ اس کو بنائے رکھے اچھا کوئی ایسا فین آپ ملا جس سے بہت بری طرح سے ایریٹیٹ ہو بہی یہ بھی ہوتا ہماری لائف میں نہیں ہوتی اس لیے کہ کرتے بھی ہیں ایسی بات نہیں کہ بہت کرتے ہیں لیکن پھر یہ ہی سوچتی ہوگا کہ آپ چاہتی ہوں گی کہ ہمارے کچھ پوائنٹ یا کچھ کیا کہنا چاہیے کہ مومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت اگر فین کوئی آج ہے مجھے صرف کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ مجھے کبھی فین مجھے برا لگا ہو یا میں کہ میری جان چھوڑ نہیں کبھی جارہی تھی اور لوگ مجھے پکڑے تھے تصویر وں کے اور میں رو رہی تھی ٹھیک ہے مار مار کے تو نہیں کہہ رہے تو پھر نہیں ملیں گی ہمیں تصویر کچھا ہے اور میں جان چھوڑا رہی تھی یہ تھوڑا سوچ چاہیے کیونکہ وہ سیچویشن ایسی تھی کہ میری میری بیٹی کیا ایکسیڈنٹ ہوا میری بیٹی گاری کیا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاری چلا رہی تھی تو ایکسیڈنٹ ہوا اس کے شیشے گاری کی حالت بہت خراب تھی ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی تھے کہ میری بچی اللہ میں اس موقع مناظ بھی ہوتے سب تو اچھے بھی ہوتے لیکن دو چار بیچ میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت سیلفیش ٹائپ کے لوگ ہوتے بلکل یہ چیز کیونکہ وہ کہتے معاشرہ جب تشکیل دی جاتا ہے گھروں سے نکل کے تشکیل پاتا ہے وہ تو جو ڈراموں میں یا جو فلم میں یا جو بھی اس طرح کے ہمارے پلیز وغیرہ تو اس میں جو دکھائے جاتا ہے تو وہ معاشرے کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے ویسے کیا خیال ہے اس ٹرپک پہ بھی ایک ڈراما بننا چاہیے یا بنے ہیں کچھ مجھے بھی یاد نہیں آرہا ہر طرح کے پلیز بنے ہر چیز کے اوپر بنے بات یہ کہ ہم لوگ برائی نظر بہت آتی ہے اور اچھائی اتنی نظر نہیں آتی آپ کے فیملی ہوگی آپ کا محلہ ہوگا آپ کے رہنے والے لوگ ہوں گے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک گھر یا دو گھر ایسے ہوں گے جو اس ٹائپ کے بہت برے لوگ ہوں گے یا اس طرح کی بات یں کرتے ہوں گے لیکن سب نہیں ہوں گے لیکن دو گھروں کی وجہ سے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے بھی اس وقت میرا خیال پاکستان میں الحمدلللہ اچھی فیملی ہم بچے بچے بہت اچھ ہیں لوگ نے ماں باب نے بڑی اچھی تربیت دی ہوئی ہے لیکن وہ چند لوگ جو خراب ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی خراب کرے بچوں بچوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ سمجھائیں گے بھی تو شاید وہ نہیں ہوتا ان کا mindset سمجھ نہیں ہو رہی ہوتے کوئی funniest moment بتائیں اپنی life کا ایسا کہ جو خود آپ سوچتی ہیں تو آپ کھل کھلا اٹھتی ہیں اب اس وقت تو یاد نہیں آرہا بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی میری موہین کے ساتھ بہت ایسے تھے کہ موہین موہین مجھے ڈراب کرنے کے لیے جا رہا تھا گھر پہ تو ایک گجرے والا آیا کیا نام لیتے ہوں اس نے مجھے کیا نام لیتے گجرے دے دی اور میں گجرے پیسے دی موہین کو کہتا پیسے دو تو موہین کہتا کیا نام لیتے آرہ بھائی میری گرررنڈ تھوڑی جو میں تمہیں پیسے دوں میرے گجرے ہاتھوں سوڑی اور اس کو واپس کر دی کہتا میرے پاس پیسے نہیں چاہ دے بھائی گرررنڈ ہوتی تو میں دے بھائی دے لیکی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہمارے دیکھیں نا پوری دنیا میں موہین اکتر اور عمر شریف ایک نام تھا بڑے عزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے اور ویسے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کوئی انسٹیٹ سے پڑ کے تو آئے نہیں تھے تو اس لیے نہ موہین اکتر دوبارہ آسکتا ہے نہ عمر شریف دوبارہ آسکتا ہے بس اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ آمین آمین اور یہ چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کومیڈی زیادہ مشکل ہے موہین اکتر اور عمر شریف صاحب یہ جو میری موہین اکتر سے بہت دوستی تھی بلکہ موہین کو سہیلی گا کر دی میری سہیلی ہے تو جب موہین کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت اپسٹ ہوگی تھی بہت زیادہ تو پھر عمر نے مجھے کمپنی دی عمر میرے پاس آجاتے تھے یا مجھے اپنے پاس بولاتے تھے بہت حسانہ عمر پوری پوری راج موہین کے لئے دعا کرتا تھا مطلب کہ میرے لئے دونوں بہت عزیز تھے دونوں اس وقت نہیں ہیں لیکن وہ میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے میری دعا وں میں رہیں گے مجھے کہنے رہے کہ نیدہ یاسر کا پروگرام انہوں نے کیا تھا موننگ شو تو اسی دن ان کی بردے بھی تھی تو وہ ان کو لے کر گئی اپنی ریسٹورنٹ میں تو میں مجھے دوسرے دن کہتے تم میری بردے پہ نہیں آئی میں کہ عمر کیا مسئلہ ہے بھئی ہر دفعہ میں ہوں گی آپ کی بردے بھی اس دفعہ آپ میں نہاری بھاؤں گا بریانی بھاؤں گا یہ بھاؤں گا میں نے سب بناوں گی آپ آئیں دوسرے دن مجھے فون آئے کہنے لگے کہ صحیح نہیں تو ہم شاید نہ آئیں تو فورم فون چکے کہ میں آؤں گا ضرور آؤں گا آئے میرے ساتھ کیک کٹا بلکہ سنگیتہ بھی اچانک آگئی تو سنگیتہ سے بھی باتشت ہونے شروع ہوگی تو بس یادیں رہ جاتی ہیں وقت میں کہتی ہوں کہ سنگیتہ گلنے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اس سے مل دیا تو بڑا اچھا لگا آئیم کیوں اتنی جلدی گزر جاتا آپ کی باتیں واقعی میں خود کھو گئی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے لیے یہ لمحے کتنے قیمتی اور یہ یادیں لیکن بس میں یہ دعا کروں گی اور میں یہ چاہوں گی کہ ان تمام اچھے لوگوں کی جھلک ہمیں آپ کی صورت میں نظر آتی ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور غزالہ آبا تینک یو سو وری مچ کہ آپ نے اسی پیاری اور خوبصورت باتیں کی کہ واقعی وہ کہتے نا دل کو چھو لینے والی بس میں ایک بات کہنا چاہوں گی نراز نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ ملتے رہنا چاہیے بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں یہ آپ اپنی زندگی میں سب سے ملیں سب سے پیار کریں سب کو رسپیکٹ دیں کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو ہم اوپر لے کے جائیں بلکل 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 بہت شکریہ بہت اچھا لگا ایک دفعہ پھر اور ناظرین اب کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کسی نیو گیسٹ کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ